السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں سورة الاعراف کے رکو نمبر تین کی تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بني آدم قد انزلنا حلیکم لباسا یواری سوآتكم وریشا و لباس التقوى ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلهم يذکرون یا بني آدم لا يفتننکم الشیطان کما أخرج أبوائكم کما أخرج أبوائكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما لیوریهما سوآتهما انہو یراكم هو وقبیلوهو من حیث لا ترونهم انہا جعلنا الشیاطین اولیاء لیلذین لا يؤمنون وَاِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَوَلُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَةً أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا مُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادُعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةِ إِنَّهُ مُتَّخَذُ الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُخْتَدُونَ يَا بَنِ آدَمَ خُلُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا أَشْرَبُوا وَلَا تُصْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ناظرین اکرام اب تک آپ سورة الاعراف کے رکو نمبر تین کی تلاوت سن رہے تھے ابھی حسب سابق ہم چند قواعد کی دورائی کریں گے سب سے پہلے یا بنی نون پر مد ہے مد منفصل اس کو کہیں گے اور یہ عام مد سے تھوڑا زیادہ اس کو کینچ کر پڑنا ہے آدم قد قوف کو گول پڑنا ہے اور دال جو حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے یہ ساکن کی حالت میں ہیں اس وجہ سے اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑنا ہے قلقلہ کیا ہے کہ جب حرف ساکن ہو تو اس کو پڑھتے ہوئے آواز کے ٹکرا کے واپس آنے کو کہتے ہیں قلقلہ مثال کے طور پر قد جو دال میں آواز کی ٹکرا ہو ہے اس کو کہتے ہیں قلقلہ آگے انزلنا میں نون ساکن کا اخفہ ہوگا یعنی اس کی مکمل آواز کی ادائیگی نہیں ہوگی بلکہ اس کی آواز اخفہ کے ساتھ ہوگی اور ایک علیف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کا اخفہ یہاں پہ کریں گے اور زا جو ہے اس کو سخت پڑھتے ہیں اس کے برعکس زال جو حرف ہے اس کو نرم پڑھتے ہیں زا سخت اور زال نرم یہ دونوں حروف میں یہ فرق ہے آگے علیکم لباسین یواری سین پر جو تنوین ہے اس کا ادغام یامے ہو گیا ہے تو ادغام کے ساتھ ساتھ ایک علیف کے برابر غنہ کی آواز یہاں ہوگی یواری سو آتکم وری شا یہ علامت وقف میں سے ایک علامت طا ہے یہاں پہ اس لئے ہم نے وقف کر دیا وقف کرتے ہوئے قائد وقف کے مطابق اگر آخری ہفت پر دو زبر ہوتے ہیں تو اس کو ایک علیف میں تبدیل کر کے ہم پڑھتے ہیں اس لئے کے مطابق ہم نے پڑھا وری شا اگلا حصہ وری باس تقوی تاکو باریک پڑھیں گے اور قاف کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے لالی کا جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ لال نرم پڑھتے ہیں اور زا اس کو سخت پڑھتے ہیں تو لال کو یہاں نرم پڑھنا ہے آگے خوا یہ حروف مستعلیہ یعنی وہ حروف جو ہمیشہ پر ہی پڑھے جاتے ہیں ان میں سے ایک حرف ہے تو یہاں پہ خوا کو ہم پور پڑھیں گے علامت وقف میں سے یہاں پہ تو علامت ہے تو ہم نے وقف کر دیا اور وقف کرتے ہوئے ہم نے آخری جو متحرک حرف اور روح ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا اگلا حصہ ذالکہ میدال کو نرم پڑھیں گے من آیات اللہی نون ساکن کے یہاں پہ اظہار ہوگا قائدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو نون ساکن اور تنوین کا اظہار ہوتا ہے اظہار نون ساکن اور تنوین کے مکمل آواز کی ادائیگی کو اظہار کہتے ہیں تو یہاں پہ نون ساکن کی مکمل آواز کی ادائیگی ہوگی اس کے بعد آیات اللہی میں اللہ کا جو لام ہے یہاں باریک پڑھیں گے قائدہ یہ ہے کہ اللہ کے لام سے قبل حرف پر زبر یا پیش ہوتا ہے تو اللہ کا جو لام میں وہ گول یعنی پور پڑھنا ہے ورنہ نہیں تو یہاں پہ اللہ کے لام سے قبل جو حرف تا ہے تو تاکہ نیچے زیر ہے زیر ہی نکوجہ سے اللہ کا جو لام ہے یہاں باریک پڑھ جائی اس کے بعد اگلا حصہ لعلہم یذکرون زال کو نغم پڑھنا ہے اور را کو پرو پڑھنا ہے اور علامت وقف آیت آئی ہے تو ہم نے وقف کر دیا وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف نون ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اسے قبل جو حرف مد واؤ ساکن ہے اس کو ہم پہلے سے بڑھ کر مزید اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ مد عارض کا قائدہ یہاں لاغو ہوتا ہے تو ناظرین کرام آج کے کلاس میں بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ